بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس السلام علیکم آج کارڈیٹک ایکویشن کے حوالے سے ہم ٹائپ 3 جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے ٹائپ 3 جو ہے وہ ایکسپونینشل ایکویشن کے بارے میں ہے ٹائپ 3 کو سمجھنے سے پہلے ہم ایکسپونینشل ایکویشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے ایکویشن ان ایکویشن ان ویچ ویریابل اکر ان ایکسپونینٹس اس کا ایکسپونینشل ایکویشن کہ ایسی ایکویشن جس میں ویریابل جو ہے وہ پاور کی فارم میں آجے تو اس کا ہم ایکسپونینشل ایکویشن کہتے ہیں عام طور پر جو آپ ایکویشن پہلے سے پڑ چکے ہیں جیسے کارڈیٹک ایکویشن پڑی ہے اے ایکسکیر پلس بی ایکس پلس سی ایکل ٹو زیرو اب یہاں پہ ویریابل کی پاور کانسٹنٹ ہے لیکن اگر کانسٹنٹ کی پاور ویریابل آجے جیسے ٹو کی پاور ایکس پلس تھری وائے اس ایکل ٹو زیرو اب یہاں پہ دیکھیں کہ کانسٹنٹ کی پاور جو ہے وہ ویریابل ہے تو ایسی ایکویشن کو ہم ایکسپونینشل ایکویشن کا نام دیں گے اب اس کی جو ٹائپ تھری ہے وہ اس فارم میں ہوگی اے کی پاور ٹو ایکس پلس بی اے کی پاور ایکس پلس سی اس ایکل ٹو ک اب یہاں پہ اے اور یہ والا اے یہ کانسٹنٹ ہے اس کی پاور ٹو ایکس ہے اور اس کی پاور ایکس ہے یعنی کانسٹنٹ کی پاور جو ہے وہ ویریابل ہے تو اس لیے یہ ٹائپ تھری کا جو کوسچن ہے یعنی ایکسپونینشل ایکویشن ہے وہ اس ٹائپ کی ہوگی اچھا یہاں پہ اس کی ایک اگزمپل میں دے دیتا ہوں فائیو کی پاور ون پلس ایکس پلس فائیو کی پاور ون مائنس ایکس مائنس ٹونٹی سکس ایکل ٹو زیرو اب دیکھیں یہاں پہ فائیو جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے جیسے اے ادھر تھا تو اے کی جگہ فائیو ہے اور کانسٹنٹ کی پاور جو ہے وہ ویریابل ہے تو یہ مرپس ایک ایکسپونینشل ایکویشن ہے اسی طرح اس کی دوسری ایک کٹیگری یہ ہے کہ اے کی پاور ٹو ایکس پلس بی سی کی پاور ایکس پلس ڈی ایکل ٹو ک اب یہاں پہ کیا ہے کہ بیس اس فارم میں بیس سیم ہے یعنی اے کی پاور ایکس اے کی پاور ٹو ایکس دونوں بیس جو ہے وہ سیم ہیں جیسے فائیو اور فائیو اگر یہ بیس ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں جیسے ٹو کی پاور ایکس ہے یہاں پہ فور کی پاور ٹو ایکس ہے اب یہاں پہ بیس فور ہے یہاں پہ بیس ٹو ہے تو ہے تو یہ بھی ایکسپونینشل ایکویشن لیکن یہاں پہ بیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو دونوں category کے question جو ہے وہ اس type 3 میں آئیں گے اگر اس فارم میں دیا گیا ہو یا اس فارم میں دیا گیا ہے دونوں صورتوں میں یہ type 3 کے لائے گی لیکن اگر base same نہیں ہوں گے تو base same ہم خود کریں گے question میں اور اگر base same ہے تو پھر as it is وہ step ہمیں کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی تو اسی کو ہم simplify آگے کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ exponential equation same base کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور different bases کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو دونوں category جو ہے وہ type 3 کے لائے گی اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے solve کرنا ہے تو اس کے لئے working rule جو ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے step 1 جو ہے express both exponential terms with same base کہ پہلا step کیا ہوگا کہ جو exponential terms ہیں اس کو same base میں convert کرنا ضروری ہے یعنی اس کو ہم express کریں گے same base کے طور پر جیسے میں نے ابھی ادھر بتایا کہ ادھر 4 ہے اور ادھر 2 ہے تو ہم اس کا base same کریں گے یعنی اس کو ہم 2 کی power 2 اس طریقے سے لکھ سکیں گے تو بعد میں یہ 2 اس سے multiply ہو جائے گا تو 2 کی power 4x آ جائے گا اور یہ 2 کی power x minus 9 is equal to 0 اب دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا کہ base same کر دیئے اگر base different ہوگے تو پہلا step کرنا پڑے گا آپ کو اگر base already same ہے تو پھر یہ step جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب step 2 میں کیا کرنا ہے step 2 میں یہ کریں گے آپ کے a کی power x جو ہے اس کو ہم y کے equal لیں گے یعنی اس میں جو بھی constant کی power ہے اس کو ہم کس کے equal لیں گے y کے equal جس طرح ہم پچھلے question میں کیا تھا لیکن یہاں پہ scale کی فارم میں term مجود نہیں ہے اس لئے ہمیں scale لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو type 1 میں ہم نے پڑا تھا اب جب a کی power x کو ہم y کے equal let کر لیں گے تو ہمارے پاس ایک quadratic equation آجے گی y کی فارم میں اس کے بعد جس طرح ہم نے type 1 میں اس کو solve کیا تھا step 3 میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو quadratic equation جو آپ کے پاس آجے گی اس کو آپ reduce quadratic equation کا نام دیں گے تو اس کو simplify کرنے کے وہ تین method جو already آپ پڑ چکے ہیں اس class میں بھی اور metric میں بھی تو factorization, cumulating square یا quadratic formula یوز کرتے ہوئے ہم اس reduce equation کو جو ہے وہ solve کریں گے یہ step 3 ہوگا تو جب آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ y کی یعنی y کی فارم میں جو ہے values نکلے گی لیکن actual ہم نے کیا کرنا ہے x کی فارم میں یعنی x کی values جو ہے وہ find کرنی ہے تو پھر ہمیں step 4 کرنا پڑے گا جیسے ہم نے type 1 میں کیا تھا put values of y in equation 1 کہ یہ جو equation 1 ہے جو آپ نے let کی ہوئی اس میں آپ y کی value put کریں گے باری باری تو پھر آپ کے پاس x کی value جو ہے وہ نکلے گی اور یہ ہی ہمارا required جو ہے وہ solution ہوگا اس given equation کا تو working rule میں آپ کو چار step جو ہے وہ میں نے بتا دیئے first step جو ہے وہ optional ہے کسی question میں وہ ہوگا کسی میں نہیں اور باقی جو steps ہیں وہ آپ کو سارے question میں کرنے پڑیں گے اب start کرتے ہیں question number 14 اچھا اس type کے جو question ہے آپ کے exercise میں example 3 اور example 4 اس type کی ہے type 3 اور اس کے علاوہ جو exercise آپ کی 4.2 اس کے 14 سے لیکن 17 تک جو questions ہیں وہ آپ type 3 میں آتے ہیں اور اسی pattern پر اس کو جو ہے وہ solve کریں گے تو ان میں سے اب کچھ question ہم دیکھتے ہیں تو question number 14 جو ہے 4 into 2 raise to power 2x plus 1 minus 9 into 2 raise to power x plus 1 is equal to 0 اچھا یہ جو point آپ کو نظر آ رہا یہ dot ہے اس سے مراد multiplication ہے تو multiplication کے لیے یہ sign بھی use کر سکتے ہیں اور dot بھی use کیا جا سکتا ہے تو یہ basically multiplication ان کا product ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ ان میں سے یہ کس category میں فعل کرتا ہے یہ question تو 2 کی power 2x plus 1 ہے اور 2 کی power x یعنی جو exponential terms ہیں یہ دونوں کی حق لائیں گی exponential terms ہے جس میں variable کی constant کی power variable ہے تو ان کا base جو ہے وہ same ہے 2 اور 2 تو اس کا مطلب یہ ہے اس category کا question type 3 کی یہ category جس میں base same ہوتے ہیں تو یہ base same ہے اس لیے ہم جب اس کو solve کریں گے تو اب question number اس question کا جو step 1 ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ already base same میں جو ہے وہ question دیا گیا ہے تو step 1 کرنے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے اب مزید اس کو کیا کرنا آپ نے 4 into 2 کی power x 2x into 2 کی power 1 اس کی جو power ہے اس کو آپ نے break up کر دینا ہے کہ 2 کی power x الگ کر دیں اور plus 1 جو ہے وہ الگ کر دیں یہ آپ metric classes میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر base same ہو اور multiply ہو رہے ہوں دو یا زیادہ terms تو ان کو ہم base لکھ کے power جو ہے وہ plus کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دوبارہ simplify کریں تو ہمارے پاس یہی answer ہے جو کہ پہلے تو اس کی power کو ہم نے break up کر دی ہے 2x کو الگ کر دی ہے 1 کو الگ کر دی اگر دوبارہ ان کو multiply کریں گے تو power plus ہو جے گی تو actually یہی ہمارے پاس جو ہے وہ term حاصل ہو جے گی اس کے بعد 9 2 کی power x یہ پہلے ہی simple form ہے تو اس کو as it is لکھا رہے ہیں دیں plus 1 is equal to 0 اس کے بعد اب یہ 4 بھی constant ہے اور 2 کی power 1 جو ہے یہ بھی constant ہے ان constant term کو یہ تینوں multiply ہو رہے ہیں تو 4 کو 2 سے multiply کریں تو 8 لکھ سکتے ہیں ہم 2 کی power 1 جو ہے وہ 2 ہوتی ہے اور اس کو 4 سے multiply کریں گے تو 8 8 into 2 کی power x minus 9 into 2 کی power x plus 1 is equal to 0 اب ہم نے اس کی powers کو جو ہے وہ الگ لگ کر دی ہے اب ہم step 1 جو ہے اس کی طرف چلیں گے step 1 میں کیا کرنا ہے اے کی power x کو آپ نے y کے equal let کرنا ہے step 2 جو ہے ہم basically کر رہے ہیں چونکہ 1 جو ہے وہ اس میں ہمیں کرنے کے ضرورت نہیں ہے وہ پہلے ہی exponential form میں same base کے ساتھ دی ہوئی ہے اب ہم let کریں گے let 2 کی power x is equal to y اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ single power ہو یہ double power ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ single اور double power کا اس میں ذکر نہ ہو تو دونوں option جو ہے وہ مجھے ہوتا ہے اگر single اور double power کے ساتھ ہے تو پھر بھی آپ نے single power کو y کی equal لگنا ہے اس کو equation 1 کا لینا ہے اب اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 8 یا اس کا ایک step اور کا لینے 2 کی power x اس کا square لینے اور y کا square لینے تو یہ بنے گا 2 کی power 2x is equal to y square اب جہاں پہ 2 کی power x ہے وہاں پہ y put کریں گے اور جہاں پہ 2 کی power 2x ہے اس کی جگہ y square put کریں گے تو 8 into 2 raise to power x کی جگہ کیا آئے گا y square آجے گا minus 9 اور 2x کی 2 کی power x کی جگہ کیا لکھیں گے y آجے گا اس سے multiply ہو جائے گا plus 1 is equal to 0 اب یہاں پہ ڈال لگانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ multiply ہو رہے ہیں تو 8 y square minus 9 y plus 1 is equal to 0 تو اب یہ ہمارے پاس quadratic equation جو ہے وہ بن چکی ہے تو basically جو ہمارا topic ہے وہ ہے equations reducible to quadratic form یعنی ایسی equation جو quadratic نہیں ہے لیکن آپ اس کو quadratic form میں reduce کر سکتے ہیں تو اس type کے question ہم discuss کر رہے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس equation جو quadratic form میں نہیں تھی ہم نے کچھ procedure کرنے کے بعد اس کو quadratic form میں convert جو ہے وہ کر دیا ہوا ہے تو یہ ہمارا step 2 جوہاں وہ complete ہو گیا تو اس form کی ہمارے پاس ایک equation آ چکی ہے جسے ہم quadratic equation کا نام دیتے ہیں اب step 3 میں ہم نے کیا کرنا ہے solve reduce equation for y اب آپ نے یہ جو quadratic equation آپ کے پاس آگی ہے تو اس کو آپ نے ان تین method میں سے کوئی یہ ایک method use کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ solve کریں گے تو step 3 جو ہے اب آپ اس کو factorization method سے بھی کر سکتے ہیں completing square method سے بھی کر سکتے ہیں اور quadratic formula جو ہے وہ بھی use کیا جا سکتا ہے تو اس کو factorization سے کریں تو اس کے factor بنانے کافی easy ہیں تو اس طریقے سے آپ کر لیں otherwise آپ اس کو quadratic formula سے بھی کر سکتے ہیں اب اگر آپ اس کے factor بنائیں گے تو اس سے multiply کریں تو eight y square plus eight y square اب اس کے factor میں نے یہ دو لکھ دی ہے تو اس کو check کر لیں کیا یہ suitable pair ہیں اس کے لیے تو middle term کو آپ نے break کر کے اس کی factorization کرنی ہے جو کہ metric level میں بھی apart چکے ہیں تو اگر ان دونوں کے sign same ہو تو ان کو plus کیا جاتا ہے eight plus one nine y آجے گا اور common sign جو ہے دونوں ساتھ جو ہے وہ آجے گا تو ہمیں nine y ہی چاہیے minus nine y اور اگر ان کو multiply کریں تو اس کو check کریں یہ اس کے ایک والات ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں اس کے suitable pairs ہیں تو اب middle term break کرتے ہوئے ہم اس کو لکھیں کریں گے اس term کی جگہ یہ دو terms جو ہے وہ use کریں گے minus eight y minus y plus one is equal to zero یعنی اس کی جگہ ہم نے یہ دو terms جو ہے وہ use کر لی ہیں اب اس میں سے eight کامل لینے eight y تو یہ آجے گا y minus one اور اس میں سے one کامل لینے اگر کچھ بھی کامل نہ تو one کامل یہ جائے سے minus one کامل لینے سے یہ plus y ہو جائے گا اور یہ minus one ہو جائے گا یعنی minus کامل لینے سے سائن جو ہے وہ پہلے سے change ہو جاتے ہیں اب یہ دونوں terms جو ہے وہ same ہیں یہ دوبارہ کامل لینے جا سکتی ہیں تو eight y minus one is equal to zero اب دونوں کو product جو ہے وہ zero کے ایک والا ہے it means یہ factor zero ہے یا یہ zero ہے یا دونوں ہی zero ہے اب ہم لیں گے اس کو y minus one is equal to zero اور eight y minus one is equal to zero تو دونوں factors کو لگ لگ zero کے ایک والے لیں گے اب اس میں سے y کی value نکال لیں تو one آجے گی اور اس میں سے y کی value نکال لیں گے تو one over eight جو ہے وہ آجے گی تو y کی value جو اب نکل آئی ہے تو step three ہمارا جو ہے وہ complete ہو چکے ہیں کہ y کی value ہم نے find کر لی ہے اب step four جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں step four step four میں کیا کرنا ہے کہ جو y کی value آپ نکال چکے ہیں جس طرح آپ نے type one میں کیا اسی طرح same یہاں پہ کریں گے کہ y کی یہ values equation one میں آپ put کریں گے باری باری اور y is equal to one in equation one تو two کی power x is equal to y کی جگہ کے آپ اٹھ کریں گے one اب اس میں سے آپ نے x کی value نکال نہیں ہے تو ninth class میں آپ نے logarithm والا ایک chapter پڑھا تھی ہے غلوم 3.2 اس میں اس طرح کے question آپ نے پڑھے ہیں کہ یہ دونوں numbers equal ہیں تو اب two کی power x ہے تو ان کے جب x جو ہے وہ variable میں آجے sorry power میں آجے variable جو ہے وہ power میں آجے تو آپ نے اس کے base کو same کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو compare کر سکیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں one کو two کی power zero two کی power zero جو ہے وہ one کے equal ہوتی ہے یعنی کسی نمبر کی power جو ہے zero ہوگی تو وہ one کے equal ہوگی اب یہ کام کیوں کی ہے چونکہ جب بھی یعنی اس طرح کی جب بھی آپ question کریں گے تو اگر variable جو ہے power میں آجے تو پھر آپ نے ان کے base کو same کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو compare کر سکیں تو one کو two کی power zero لکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ دونوں number equal ہیں equality کا سائن already آرہا ہے base بھی same ہے it means کہ x کی value جو وہ کیا ہوگی is zero ہوگی this implies that x is equal to zero اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ two two سے cancel ہو گیا بلکہ اس کو compare کر رہے ہیں کہ یہ دونوں number equal ہیں base same ہے اس کا مطلب یہ کہ power بھی same ہوگی پھر x کی power zero آگی میں پاس اب اسی طرح y کی دوسری value ہم نے put کرنی ہے put y is equal to one over eight in equation one اب equation one کے two کی power x is equal to y اور y کی جگہ کیا آجے گا one over eight آجے گا اب اس کو ہم لکھتے تھے ہیں two کی power three eight کو two کی power three لکھا جاستا ہے اور اگلے سٹائم میں اس کو two کی power minus three اگر اس کو اوپر شیفٹ کریں گے denominator کو denominator میں تو power کا sign جو ہے وہ change ہو جاتا ہے یعنی جب بھی کوئی term نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے لکھتے ہیں تو اس کا جو power کا sign ہے وہ change ہو جائے گا پہلے سے اب دیکھیں اس طرح کرنے سے کیا ہوگا دونوں کے base جو ہے وہ same ہوگے اب base same ہے اور equality کا sign already آگے اس کا مطلب یہ اور یہ term equal ہے تو یہ اسی صورت میں equal ہو سکتی ہے جب base already same ہے اس کا مطلب جو power ہے وہ بھی same ہوگی x کی power کیا ہوگی minus three ہوگی اس طریقے سے ہم نے x کی value یہ find کر لیا اور ایک x کی value جو آپ یہ find کر لیا اب ہم نے اس کا solution set لکھنا ہے تو x کی دو values دونوں میں سے جو مرضی آپ پہلے لکھ سکتے ہیں minus three تو یہ اس کا solution set ہے اب دیکھیں کہ یہ question بارا complete ہو چکا ہے تو exponential equation جو ہے اس کو کس طرح ہم solve کر سکتے ہیں تو basically اس کی چار steps جب میں نے آپ کو بتائے تو اس طریقے سے آپ اس کو جب solve کریں گے تو quadratic equation پہلے تو حصل ہو جائے گی پھر quadratic equation کو تین method میں سے کسی ایک طریقے سے آپ جو ہے وہ solve کر لیں اور اس کے بعد values y کی put کر کے x کی value جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اب ہم next جو ہے question question number 16 اس کو دیکھتے ہیں یہ بھی exponential equation ہے چونکہ اس میں variable جو ہے وہ power کی وہاں میں مجود ہے تو اس لئے یہ بھی exponential equation ہے لیکن اس میں اگر آپ گور کریں تو یہ دوسری جو category اس کی کہ جس میں base different ہو تو یہاں پہ بھی base different ہے two کی power x plus two ہے یعنی اس میں جو exponential terms ہے وہ ایک یہ ہے جس میں variable مجود ہے power میں اور ایک یہ ہے دونوں کا جو base ہے وہ different ہے تو پہلے جو میں نے question کیا اس میں base same تھا جو question number 14 ہم نے کی ہے اور جو question number 16 ہے وہ اس category کا question ہے جس میں base جو ہے وہ different ہو basically یہ ایک ہی type ہے کوئی خاص اس میں فرق نہیں ہے بس صرف اگر base different ہو تو ہمیں ایک فالتو کرنا پڑتا ہے ہمیں ان کا base جو equal کرنا پڑتا ہے تو otherwise یہ دونوں type جو ایک ہی consider کی جائیں گے اب step one جو ہے step one میں آپ نے کیا کرنا ان کے base جو ہے وہ same کرنے ہیں تو اس کو ہم four کو لے ستے ہیں two کی power two اور whole power اس کی x minus three into اس کی power کو بھی breakup کرنا آپ نے two کی power x اور two کی power three تو power کو آپ اپنے break کر دینا ہے اور اس کو اگر دوبارہ multiply کریں تو x plus three ہوگا تو وہی same power جو ہے وہ آجے گی one twenty eight is equal to zero اب اس کو ہم اگر simplify کریں تو two کو x سے multiply کریں two x minus اب یہ بھی constant ہے اور two کی power three جو ہے two کی power three eight آجے گا اس کو بھی ہم simplify کر سکتے ہیں اور one twenty eight is equal to zero two کی power two x minus three کو eight سے multiply کریں 24 آجے گا into two کی power x plus one twenty eight is equal to zero یعنی جو constant term ہے ان کو آپ multiply کر لیں اب ہمارے پاس یہ standard form میں آ چکی ہے یہ single power کے ساتھ ہے اور یہ double power کے ساتھ ہے تو step one ہمارا complete ہو گیا step one میں ہم نے کیا کرنا تھا express both exponential terms with same base کہ جو ہے exponential terms ہے اس کو ہم نے same base میں convert کرنا ہے یعنی two کی power x اور two کی power x تو base جو ہے وہ same ہو چکا ہے تو اس question میں ہم نے step one کی ضرورت پڑی ہے ہم نے تو اس کو اس طریقے سے کی ہے اب ہم اس کا step two جو ہے وہ کریں گے اب step two میں کیا کرنا ہے let کرنا ہے یہ کی power x کو y کے equal یعنی اس میں جو single power ہے اس کو ہم نے y کے equal جو ہے وہ let کر لینا ہے let two کی power x is equal to y اس کو equation one کا نام دے لیں اب جو کہ یہ اس کی double power ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر question میں double power موجود ہو بعض کا single power ہوتی ہے ادھر بھی اور ادھر بھی تو وہ same ہم یہی put کر دیتے ہیں دونوں طرف لیکن اگر double power موجود ہے تو پھر اس کا scale لینے جیسے type one میں کیا آپ نے اس کا بھی scale لیں گے اور اس کا بھی scale لیں گے تو یہ ہے کہ two کی power two x is equal to y scale اب جہاں جہاں پہ two x ہے اس کی جگہ y square put کریں گے تو اس کی جگہ two کی power two x کی جگہ y square آ جائے گا minus 24 اور two x کی power two کی power x جو ہے وہ y کی equal آئے گا plus 28 128 is equal to zero تو step two جہاں ہمارا complete ہو جیسے آپ اس کو put کریں گے تو ہمارے پاس ایک quadratic equation بن جاتی ہے اس form کی y square یعنی y میں یہ quadratic equation بنی جیسے step two میں بتائی گئی ہے تو y square y اور plus 28 is equal to zero تو یہ quadratic equation حاصل ہو چکی ہے اب ہم اس کو simplify کریں گے step three ہمارا جو ہے وہ اب آئے گا solve reduce equation for y. اب y کی value نکالنے کے لیے ہم اس کو quadratic equation کو solve کریں گے اور اس کے تین method آپ کو بار بار بتا چکا ہوں factorization and i completing square quadratic formula میں mostly جتنے بھی یہ question میں نے کی ہیں تو factorization سے ہی میں کر رہا ہوں تو اگر آپ factorization کی بجائے دوسرے method کو بھی use کر سکتے ہیں کسی بھی question میں step three جو ہے اب اس کی جو middle term ہے اس کو ہم نے break کرنا ہے اور اس کے لیے آپ اس term کو اس سے multiply کریں گے تو یہ plus one twenty eight y square آجے گا اب آپ نے twenty four اس کے دو factor اس طرح find کرنے کے ان کو plus یا minus کریں تو twenty four آجے اور اگر ان کو multiply کریں تو اس کے product کے equal آجے جو کہ یہ آیا ہوا ہے تو یہ اس کے possible pair جاہو آپ find کر سکتے ہیں اپنی practice کے ذریعے اپنی comprehension کے ذریعے تو اب y square minus eight y minus sixteen y plus one twenty eight is equal to zero اب ان دونوں factor کو اگر ہم simplify کر کے دیکھیں تو ان کا جو addition یا subtraction ہے وہ اس کے equal آنی چاہیے اب دونوں sign different ہے سیم ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے پلاس کریں گے تو یہ minus twenty four y آجے گا تو اگر sign سیم ہو تو ان کا جو common sign up وہی دونوں کے ساتھ آتا ان کو پلاس کر کے اسی طرح ان کو multiply اگر کریں تو اس کے product اس کے equal ہونے چاہیے تو وہ بھی ان کو multiply کر کے دیکھ لیں پلاس ٹونٹی ایٹ وائس کے رہی آئے گا اس کا مطلب کہ یہ دو pair جو ہے وہ suitable pair ہے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ٹونٹی فور جو ہے اس کے دو پارٹ جو ہم نے کر دی گئے ان کو پلاس یا minus کریں تو اس کے equal آتا ہے اور اگر ان کا product کالے تو اس کے product کے equal آئے گا اب اس میں سے y کامل لے لیں تو y minus eight اور اس میں سے sixteen کامل لے لیں sixteen minus sixteen کامل لیا ہے تو یہ plus y آجے گا اور یہ minus کامل لینے سے یہ sign بھی change ہو جائے گا تو یہ eight آجے گا 128 کو سکسٹین پہ ڈوائیڈ کریں تو eight آئے گا اب y minus eight دوبارہ سے کامل لے لیں ان دونوں میں سے اور y minus sixteen جو ہے وہ اس میں ایک اور factor آجے گا is equal to zero اب یہ دونوں factor کا جو product ہے وہ zero کی equal means کہ یہ factor zero ہے اور یہ factor zero یا دونوں ہی zero ہے y minus eight is equal to zero اور y minus 16 is equal to 0 اب یہاں پہ y کی value 8 آجے گی اور یہاں پہ y کی value جو ہے وہ 16 آجے گی تو step 3 جو ہے وہ ہمارا complete ہو چکا ہے کہ اس recorded equation کو ہم نے نسال کیا تو y کی values ہمارے بس نکل آئی ہے لیکن actual جو آپ کے پاس question ہے وہ x کی فارم میں ہے تو آپ نے x variable جو ہے اس کی value find کرنی ہے اب ہم step 4 کی طرف بڑھیں گے step 4 جو ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو values آپ y کی نکالتے ہیں اس کو equation 1 میں put کرتے ہیں put y is equal to 8 in equation 1 تو 2 کی power x اور y کی جگہ کیا آئے گا 8 آئے گا اب پھر دیکھیں کہ جو variable وہ power میں آگے تو اب آپ نے base same کرنے اس کو 2 کی power 3 لکھ سکتے ہیں اب یہ دونوں numbers equal ہیں چونکہ equality کا sign start سے آ رہا ہے تو base بھی same ہے اس کا مطلب کہ variable یہ جو power ہے وہ بھی same ہوگی یعنی x کی power کیا ہوگی 3 ہوگی اس کو ہم compare کر رہے ہیں this implies that x is equal to 3 x کی value 3 نکل آئے گی اسی طرح put y is equal to 16 in equation 1 اب آپ نے 16 یہ جو value وہ equation 1 میں put کرنی ہے 2 کی power x is equal to 16 2 کی power x is equal to 16 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی power 4 ہم دیکھیں base پھر ہم نے same کر لیے تو اب اس کو compare کریں گے تو x کی value جا ہے وہ 4 نکل آئے گی x کی دو values نکل آئے گی اب اس کا solution set ہم نے لکھنا ہے تو ان دونوں میں سے جو بھی value آپ پہلے لکھنا چاہیں تو یہ اس کا solution set ہوگا اب یہ question ہمارا جو ہے وہ complete ہو چکا ہے اس میں ہم نے x کی value find کرنی تھی تو وہ ہم کر چکے ہیں آج کا جو ہمارا topic تھا اس میں type 3 ہم نے discuss کی ہے جس کو ہم exponential equations کا نام دیتے ہیں تو exponential equation جیسے start میں میں نے بتائی تھی کہ ایسی equation جس میں جو variable وہ power میں مجود ہو تو اس کو ہم exponential equation کا نام دیتے ہیں تو اس کو solve کرنے کے جو method تھا working rule تھا وہ آپ کو میں نے چار step بتائیں تھے کہ سب سے پہلے تو exponential terms جو ہے ان کا base same کر لیں اگر نہیں ہے تو جب وہ ہو جائے گا تو پھر آپ نے جو single power ہوتی ہے اس کو آپ y کے کوئلٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک quadratic equation اثر ہو جائے گی کسی بھی question میں جو آپ کریں گے جیسے اس میں یہ quadratic equation جو ہے وہ آپ کے پاس بنی ہے یہ والی تیسرے step میں آپ quadratic equation کو کسی بھی method سے solve آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس y کی دو values نکلیں گی اور پھر چوتھے step میں کیا کرنا جو y کی value نکلی ہے اس کو equation 1 میں put کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو actual variable ہے جو آپ کے question میں دیا گیا ہے وہ x تو اس کی value جو وہ نکلاتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ چاروں step جو ہے وہ repeat کرنے اس طرح کا کوئی بھی question آجے question میں نے بتا دی ہیں آپ کو 14 سے 17 تک اور یہ دو exampleز ہیں یہ اسی pattern پر اس خالف ہو سکتی ہیں تو آپ اس کو try کریں امیدہ کہ آج کا lecture آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس کو like بھی کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ share بھی کر دیں تاکہ دوسرے student جو اس سے مصفید ہو سکیں شکریہ مصفید ہو سکیں